یا رب عشقہ رکھ یا رب عشقہ رکھ یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں حضرات دنیا میں والدین کا رشتہ ایسا ہے جس میں وفا عزت اور محبت ہے والدین اپنے بچوں پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جبکہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ والدین کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں بد بخت ہے وہ اولاد جو دنیا کے مال کی خاطر والدین کو عزت نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا چہرہ خاک علود ہو جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا اس ویڈیو میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے بڑھاپے میں والدین کو گھر سے نکال دیا جب وہ آدمی عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کابہ گیا تو اس کے ساتھ ایسا کیا موجزہ ہوا جس نے وہاں پر موجود ایک آدمی کے دل کی دنیا بدل دی اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی نوید ہر سال عمرہ ادا کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ خانہ کابہ آتا ماں خانہ کابہ کے سامنے اسے دعا دیتی یا اللہ میرے بیٹے کی طرح ہر ماں کا بیٹا اس کا فرما بردار ہو جو بیٹا اپنی ماں کا گستاک ہو اسے میرے بیٹے کی طرح ہدایت دے نوید کی ماں جب بھی بیت اللہ میں ہوتی اس کی زبان سے یہ الفاظ ہمیشہ ادا ہوتے ایک دن ان کے ساتھ عمرے پر آئے ہوئے ایک آدمی نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی ماں کی زبان سے ہمیشہ یہی الفاظ ادا ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس آدمی نے اسرار کرنا شروع کر دیا نوید آنکھیں بند کر کے ماضی کی طرف سوچنے لگا پھر اس کی زبان سے الفاظ پھوٹنے لگے میں پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کا آفیسر تھا جبکہ میری بیوی یونیورسٹی میں لیکچرار تھی بچے سکول کالج سے آ کر اکیڈمی میں چلے جاتے گھر میں اممہ اور ایک نوکرانی ہوتی اممہ کافی بیمار رہنے لگی ہم کئی دفعہ انہیں حسبتہ لے کر گئے چار چار گھنڈے ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں فارق کر دیا جاتا ہفتے میں اکثر دو دفعہ اس طرح ہوتا جس کی وجہ سے میری اور میری بیوی کے کام کرنے کی روٹین خراب ہو جاتی راتوں کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں کی طبیعت بھی متاثر ہو رہی تھی ایک دن میری بیوی مجھ سے کہنے لگی سنیئے اممہ کی وجہ سے ہم دونوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیوں نہ ہم انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میں نے گراتے ہوئے کہا تم نے یہ سوچا بھی کیسے جانتی ہو ابو کے اس دنیا میں جانے کے بعد ماں نے مجھے کس طرح پال پوس کر بڑا کیا میری بیوی میری باتیں سن کر کہنے لگی میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں شہر میں بڑی اتداد میں پرائیویٹ اولڈ ہوم ہیں جہاں میڈیکل کی بہترین سہولیات ہیں ہم رات کو یہاں پر ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ دن کو طبیعت بگڑ گئی تو کام کرنے والی کیا کرے گی مسنورین نے ایک اولڈ ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے آپ کل ایک دفعہ دیکھانا میں نے اسے کہا تم اپنی بکواس بند کرو اور مجھے پڑھنے دو میں اینک سیدھی کر کے کتاب پڑھنے میں مسروخ ہو گیا لیکن میرا دماغ بار بار مسنورین کی جانب جا رہا تھا اگلے دن اتوار تھا میں صبح صبح گاڑی لے کر مسنورین کے پاس پہنچ گیا میں نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اس کے بعد میں بنگلہ نمہ امارت میں داکل ہو گیا میں نے ساری امارت گھوم پھر کر دیکھی جہاں ہر قسم کی سہولیات مجود تھی صاف سترا مہار بڑا سا لانڈسپینسری جہاں پر ہر وقت ڈاکٹر مجود ہوتا کے علاوہ دو ایمبولینس بھی ہر وقت مجود ہوتی جب میں نے مسنورین سے اس کی فیس پوچھی تو انہوں نے مہینے کی ایک لاکھ بتائی جہ ماں کے آرام کے لیے یہ فیس مناسب لگی اب ماں سے پوچھنا باقی رہ گیا رات کو میں امام کے کمرے میں داکل ہوا اور امام بڑے بڑے لفظوں والا قرآن پاک پڑھ رہی تھی میں ان کے کمرے میں داکل ہوا امام نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور مسکرائیں امام کے پہلوں میں آ کر بیٹھ گیا اور حال حوال پوچھنے لگا میں چپ چاپ بیٹھا تھا کہ بات کس طرح شروع کروں میری ماں نے میری مشکل آسان کر دی کہنے لگی لگتا ہے بیٹا تم پریشان ہو میں نے کہا ماں جی میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے مجھے کیا ہونا ہے یہ کم بخت بلیڈ پریشر ہے جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے آج ہی میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا وہ بولی بیٹا بتاؤ کیا بات ہے میں نے حکل آتے ہوئے کہا میں نے آپ کے لیے ایک مناسب رہائش کا بندوبست کیا ہے وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی آپ گھر میں اکیلی ہو آپ کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں وہاں چوبیس گھنٹے ڈاکٹر مجود ہوتا ہے امہ کے ماتے پر بل پڑ گئے پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی بیٹا میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں آپ لوگ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں جیسے میرا لال خوش ویسے ہی میں خوش امہ نے مسکراتے ہوئے میرا چہرہ چوما میں کمرے سے باہر نکل آیا میرا ضمیر میری بگیارتی پر امادہ نہیں تھا لیکن میں پھر بھی امہ کو وہاں چھوڑ آیا دو چکر لگا لیتا کبھی امہ کو گھر لے آتا تو کبھی اگلے دن چھوڑ آتا پھر میرے چکر کم ہو گئے صرف اتوار کی اتوار جانے لگا پھر کچھ عرصے کے بعد حد ہی ہو گئی میں حالات کی گردش میں امہ کو بھول گیا ایک دن میں نے صبح صبح کاروبار کے سلسلے میں ایک آدمی سے ملنے جانا تھا ناشتہ کیا گاڑی میں آ بیٹھا ابھی سلف کو ہاتھ لگایا ہی تھا میرا بیٹا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا بابا اب میں گاڑی چلانا سیکھ چکا ہوں میں نے کہا اچھا واہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا وہ کہنے لگا بابا آپ ہمیشہ ہمیں سکول چھوڑ کر آتے ہیں اب میں آپ کو چھوڑ کر آوں گا میں نے پوچھا کہاں چھوڑنے کا ارادہ ہے وہ اپنے بابا کو کہنے لگا اولڈ سینٹر میں اس نے جب یہ الفاظ بولے میں سکتے میں آ گیا میرے چہرے کی مسکراہت گائب ہو گئی وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ میں اپنی جگہ پر ساکن بیٹھا تھا میرے بیٹے کے جملوں میں میرا مستقبل چھپا تھا میری یہ وہ فصل تھی جو میں نے ابھی کٹنی تھی میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں اپنی حرکت پر ماں سے شرمندہ تھا میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر گاڑی سے نکالا ایزی سے گاڑی چلاتا ہوا اولڈ ہوم میں چلا گیا اولڈ ہوم میں پہنچا تو دوسری بجلی گری ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اسبطال میں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میری توبہ کے دروازے بند ہو گئے میں ساری رات امہ کے لیے دعائیں کرتا رہا یا اللہ میری ماں کو بچا لے ورنہ میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا اللہ تبارک وطالہ کا موجزہ ہوا میری ماں موت کی گلی سے واپس آ گئی میں نے تمام کام چھوڑے دل کھول کر ماں کی خدمت کرنے لگا میں ماں کو گھر واپس لے آیا میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگا تب سے لے کر آج تک میں نے اپنی ماں کی خوب خدمت کی ماں کی خدمت کی خاطر میں کہیں نہیں جاتا ہر سال عمرہ ادا کرنے کے لیے اس جگہ آتا ہوں نویز کی باتیں سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایجنٹ کو فون کرنے لگا مجھے آج رات کی لاہور کی ٹکڈ کرا دو نویز نے پوچھا تم نے تو دس دن اور رہنا تھا مگر ابھی واپس جا رہے ہو یہ آدمی کہنے لگا یہ نہ ہو میں عمرہ ادا کرتا رہوں جبکہ میرا والد جو اولڈ ہوم میں ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور میں اللہ تبارک وطالعہ سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہ رہوں دوستو اس طرح یہ آدمی نویز کی باتیں سن کر ہوش میں آیا اسے سمجھ آ گئی میں نے اپنے والد کے ساتھ کیا کیا چنانچہ اس نے واپس جا کر اپنے والد کی خوب خدمت کی ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے تین بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا تیری ماں چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا